بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول فقہ کورس میں ہم نے جو دوسرا بنیادی موضوع شروع کیا تھا حکم اس کے اندر جو آخری پوائنٹ تھا وہ تھا چھتا پوائنٹ محکوم علیہ اور اس محکوم علیہ کے مباحث کو ہم نے چھے نکات میں تقسیم کیا تھا اور چھتا جو نکتہ تھا وہ ہے عوارز کی اقسام یعنی اہلیت میں پیش آنے والے اور مؤثر انداز ہونے والے عوارز اس کی بھی پھر ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا سماوی عوارز اور قصد بھی عوارز سماوی عوارز بھی چھی ہے اور قصد بھی بھی چھی ہے سماوی عوارز میں سے ہم نے دو پڑھ لیے تھے جنون اور عیتہ آج تیسری قسم ہے سماوی عوارز میں سے وہ ہے عارض نمبر تین نسیان بھول نسیان کے بارے میں یہ بات ہیں میں رکھئے کہ نسیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کام کا یاد نہ رہنا کسی کام کا یاد نہ رہنا یعنی عقل کے ہوتے ہوئے بھی عقل کی موجودگی میں عقل کے موجود ہونے کے باوجود کسی چیز کا بھول جانا یاد نہ رہنا یہ ہے نسیان اس کی عربی تعریف علماء جو ہیں وہ مختلف الفاظ میں کرتے ہیں مثلا آسان الفاظ میں آپ اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں عدم استحزار معلومت من المعلومات عدم استحزار معلومت من المعلومات یعنی معلومات میں سے کسی بات یا کسی چیز کا جس کا معلوم ہونا ضروری ہو اس کا استحزار نہ رہنا ذہن میں اس کا حاضر نہ رہنا یہ اس کی تعریف کی جاتی ہے نسیان کی بھول اب بھول جو ہے یا نسیان جو ہے یہ اہلیتی وجوب کے بھی خلاف نہیں ہے یعنی اس کی وجہ سے اہلیتی وجوب میں بھی فرق نہیں پڑتا اور نسیان اور بھول کی وجہ سے اہلیتی ادا میں بھی فرق نہیں پڑتا یعنی اگر انسان سے بھول ہو جائے تو اس سے اس کی اہلیتی وجوب میں کچھ گربر نہیں آتی کہ اس پر کوئی چیز واجب ہی نہیں ہوگی اگر انسان نماز بھول جائے تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز واجب نہیں اسی طرح اہلیت ادا کی بھی منافع نہیں ہے کہ بھئی اس کی کیونکہ اہلیت ادا کا تعلق بھی تو عقل اور بلوغت کے ساتھ ہے تو اس لیے عقل اور بلوغت کے ہوتے ہوئے اگرچہ انسان بھول جائے تو بھی اس سے وہ چیز جو ہے اس کے ذمہ رہتی ہے ہاں اتنی بات ہے کہ گناہ ہمیں اس کو عذر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بھول چوب ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رفعان امتی ثلاث یا استا ان اللہ وضا ان امتی الخطا والنسیان تو اس میں بھی نسیان کا تذکرہ موجود ہے تو بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کا زمان بھی ادا کرنا پڑے گا اگر کوئی عبادت ہے وہ عبادت یہ قضاء وغیرہ بھی کرنی ہوگی ہاں گناہ نہیں ہوگا صرف گناہ میں یہ عذر ہے بس یہ ہے نسیان کے بارے میں چوتھی جو چیز ہے وہ ہے نوم نیند اور اسی کے اندر بے ہوشی بھی آتی ہے بے ہوشی اور نیند دونوں ٹھیک ہے نیند کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں نیند سب جانتے ہیں ٹھیک ہے تو بے ہوشی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہوش اور حواس میں نہ رہنا دونوں کا تقریباً ایک ہی حکم ہے وہ یہ کہ یہ دونوں جو ہے یہ اہلیت وجوب کے منافی نہیں ہے یعنی نیند کی وجہ سے انسان کے اندر اہلیت وجوب کے اندر خرابی نہیں آتی نیند جو ہے یہ اہلیت وجوب میں مؤثر نہیں ہے البتہ اہلیت ادا میں مؤثر ہے نیند اور بے ہوشی اہلیت ادا میں کیا ہے مؤثر ہے وجہ ظاہر ہے کہ اہلیت ادا جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے عقل بھی ضروری ہے ہوش و حواس ضروری ہے تو نیند میں اور بے ہوشی میں انسان جو ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اور بیدار نہیں ہوتا تو اس لیے اس سے کوئی مؤاخذہ بھی نہیں ہوتا نیند کے اندر اور اگر کوئی عبادت وغیرہ ہے تو نیند کے اندر کب وہ رہ جائے تو اس کو تاخید کی بھی اجازت دی گئی ہے تو جب تک وہ سو رہا ہے اس وقت تک وہ اہلیت ادا اس کے اندر نہیں شمار کی جائے گی انسان میں یہی تو وجہ ہے کہ اگر سویا ہوا آدمی کسی پر گر جائے کروٹ بدل کے تو اس سے قصاص نہیں دیا جاتا ہاں دیت وغیرہ لیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن قصاص اس سے نہیں دیا جاتا وجہ ظاہر ہے کہ وہ اہلیت ادا کا احل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نوم نمبر پانچ پہ ہے مرض مرض کوئی بھی بیماری لیکن بیماری سے یہاں پاگل پن وغیرہ کے علاوے بیماری مراد ہے بیماری یا مرض جو ہے یہ اہلیتی وجوب میں بھی اثر انداز نہیں ہوتی اور اہلیت ادا میں بھی اثر انداز نہیں ہوتی اگر ایک انسان بیمار ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ اس انسان میں اہلیت ادا موجود نہیں ہے نہیں دونوں اہلیتیں انسان میں مکمل طور پر موجود ہوگی اگرچہ وہ مریض اور بیمار ہو یہی تو وجہ ہے کہ مریض اور بیمار پر بھی لوگوں کے حقوق ثابت ہوتے ہیں اور مریض اور بیمار کے لیے لوگوں پر حقوق ثابت ہوتے ہیں بارحال یہ الگ بات ہے کہ بعض حکامات میں مریض کو کچھ رعایتیں دی گئی ہیں اور اس کے کچھ حکامات میں کچھ فرق کیا گیا ہے مثلا مرض الموت میں اگر کوئی مریض ہو مرض الموت میں تو مرض الموت میں اس کی جو گفت وغیرہ ہے وہ سلسطہ کو ہوتا ہے اور اسی طرح ورسا کو گفت وغیرہ نہیں کر سکتا اسی طرح عبادات وغیرہ میں اس کو کچھ گنجائشیں دی گئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اہلیت وجوب اور اہلیت ادا اس میں مکمل ہوگی اس میں مرض مؤثر نہیں ہے آخری چیز عوارز سماویہ میں سے جو آخری عارض ہے وہ ہے موت موت سب کو پتا ہے اس سے انسان مکمل طور پر آجز آجاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان میں ایک مرتبہ موت آگئی تو بس اس کے اندر ہر قسم کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے اہلیت وجوب بھی ختم اور اہلیت ادا بھی ختم یہی تو وجہ ہے کہ انسان سے جب مر جاتا ہے تو تمام شریعت کالیف اس سے ساقط ہو جاتی ہے شریعت کالیف کیلئے اختیار ضروری ہے موت سے اختیار وغیرہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہی تو وجہ ہے ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یعنی اتنی بات تو سمپل ہے اس میں تو اتفاق ہے علماء کا کہ موت کی وجہ سے اہلیتی ادا ختم ہو جاتی ہے لیکن کیا اہلیتی وجوب انسان میں رہی گی یا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر علماء کی مختلف رائے ہیں کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ بھئی ایک رائے کہ اہلیتی وجوب بھی انسان میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اہلیتی وجوب کیلئے کم از کم محل کا ہونا ضروری ہے یا جب انسان مر گیا روح ہی نکل گئی تو محل بھی نہیں ختم ہاں البتہ دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ بھئی موت کی وجہ سے انسان جب تک دفن نہ ہوا ہو اس وقت تک اس میں اہلیتی وجوب بھی ناقصہ ہوتی ہے اہلیتی وجوب بھی ناقصہ اہلیتی وجوب بھی ناقصہ یہ ہے کہ اس مرے ہوئے آدمی پر تو لوگوں کی حقوق اغیر نہیں ہوتے لیکن لوگوں پر مرے ہوئے آدمی کے حقوق ہوتے ہیں نا اس کی تجیز وہ تکفین کرے اس کو دفن کرے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال اہلیتی وجوب بھی ناقصہ اس میں ہوتی ہے تو یہ دوسرا قول اس کو اکسا علماء نے اختیار کیا ہے تو بہرحال مریض جو نہیں موت سے اہلیتی ادا مکمل طور پر مؤثر انداز ہو جاتی ہے اور اہلیتی وجوب جو ہے وہ ناقص طور پر اس میں موجود ہوتی ہے اب ہم آتا ہے دوسری قسم کے عارض کی طرف قصبی عارض عارض یہ قصبیہ یعنی جس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مطبع چیزیں تو ہر ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس میں انسان کا اپنا سبب ہوتا ہے اپنا ایک اختیار ہوتا ہے تو یہ بچی ہے جہل خطا حضل صفات نشہ اکراح اب ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں جہل کا مطلب ہوتا ہے انسان کا یعنی کسی چیز سے جاہل رہنا اس کو اردو میں آپ نواقفیت کہہ سکتے ہیں نواقفیت جہالت بھی استعمال جہالت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں اردو میں جہاں تک اس کی بات ہے عصول فقہ کی استعلاح کی تو عصول فقہ کی استعلاح میں بھی تقریباً اس کا یہی معنی ہے یعنی انسان کا کسی چیز یعنی یہ سمجھ دیجئے کہ عدم العلم عما من شانہی العلم جو تعریف اس کی کی جا سکتی ہے کچھ علماء اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کچھ علماء جو ہے ذرہ مختلف الگ الفاظ میں کرتے ہیں مطلب تصور الشیع یعنی کسی چیز جو چیز واقعہ میں موجود ہو اس کے بالکل اپوزٹ کسی چیز کا تصور ذہن میں رکھنا بالکل علم یعنی علم تصور اور کونسپ ذہن میں رکھنا اس کو جہالت کہتے ہیں جہال اور لیکن وہی بات وہی ہے اکثر علماء نے یہ اختیار کیا ہے کہ عدم علم عاما من شامی العلم کہ جس آدمی میں کسی چیز کے جاننے کی صلاحیت ہو اس کے باوجود اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جہال ترہا کے علماء اس کی کس میں بیان کرتے ہیں جہالی بسیط جہالی مرکب وغیرہ وغیرہ اس کو سائد پر رکھ لیتے ہیں فیلال اس کا حکم دیکھ لیتے ہیں اب جہال یا نواقفیت کیا یہ اہلیت منافی ہے یا نہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اہلیت کے منافی نہیں ہے یعنی جہال جہال جو ہے یہ اہلیت وجوب میں بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور جہال جو ہے یہ اہلیت ادا میں بھی اثر انداز نہیں ہوتا البتہ علماء نے پھر ذرا تقسیم کیا ہے کہ بھی لوگوں کو حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلا کوئی شخص ایک حصہ یہ ہے کہ ایک شخص دارو اسلام میں رہ رہا ہے اور شریع حکامات سے نواقف ہے جاہل ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ قائدہ یہ ہے کہ دارو اسلام کے اندر جہال عذر نہیں ہے دارو اسلام میں ایک شخص مسلمانوں کے بیچ رہ رہا ہے اور تو وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے کسی کے سامنے کہ مجھے اس شریع حکم کا علم نہیں تھا کیوں نہیں تھا بھئی آپ میں اتنی صلاحیت تھی آپ کے آس پاس لوگ تھے دارو الحرب کے اندر علماء نے اس کو عذر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دارو الحرب اور دارو کفر میں رہ رہا ہے اور وہ شریع حکامات سے اس کو اولا علم ہے تو وہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں نے یہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ شریع حکم ہے لیکن یہ بھی اس زمانے میں تھا کہ وہ حکم عام اور مشہور نہ ہوا ہو کہ جس کو ہر کوئی پیچان سکتا ہے آج کل تو کمیونکیشن کا ایسا زمانہ آ گیا ہے میڈیا کا کہ بھئی دارو الحرب ہی کیوں نہ ہو وہاں پر بھی اسلامی حکامات دیگر ذرائع سے معلوم پہنچ جاتے ہیں اور مشہور اور معروف ہو چکے ہیں تو یہی وجہ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہے ایسے کون میں ہے کہ بھئی وہاں بالکل اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے اس کو اور وہ اسلام لے آتا ہے لیکن شریع حکامات سے شہورت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تو پھر اس کے لئے وہ عذر نہیں ہے دوسری چیز ہے خطا خطا یہ عمد کا بھی ضد ہے دو اس کے مقابل میں اپوزٹ میں دو لفظات ہیں عربی میں ایک عمد یعنی جان بوچ کر کوئی کام کرنا ٹھیک ہے عمد اور دوسرا اس کا اپوزٹ آتا ہے سواب سواب یعنی درست سواب کے ساتھ سواب خطا کے ساتھ نہیں سواب کے ساتھ سواب کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ درست چیز یا درست بات اور خطا کا مطلب ہوتا ہے غلط یعنی رونگ جس طرح ہوتا ہے نا ہے رونگ اور کریکٹ خطا کا دوسرا جو مقابل ہے اپوزٹ ہے وہ ہے عمد یعنی جان بوچ کر کام کرنا اور خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں قصدن اور جان بوچ کر کوئی کام نہ کیا ہو انسان نے ٹھیک ہے یعنی انسان کا یعنی یہ سمجھ دیجئے قصد تو ہو لیکن اس کام کے کرنے کا قصد نہ ہو جو کام اس سے سرزد ہو گیا بلکہ یعنی اس کا ارادہ بھی ہو لیکن جو کام اس سے ہو گیا وہ اس کا ارادہ نہیں تبو کام کرنے کا تو اس کو کہتے ہیں خطا ٹھیک ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ مثال کے طور پر شکار کی طرف تیر پینک رہا ہے اور غلطی سے وہ سمجھ دیجئے کسی انسان کو لگ گیا اب اس میں اس کا ارادہ بھی ہے اور اس نے جان بوچ کی تیر پینکا ہے لیکن اس نے جان بوچ کا تیر پینکنا اس کا مقصد شکار کو پھر مارنا تھا انسان کو نہیں تو جو یعنی کوئی کام انسان سے جان بوچ کر ہو جائے لیکن خلاف ہی ارادہ ہو جائے ٹھیک ہے جسے انسان رمضان میں وضو کرتے ہیں اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن وضو کرتے ہیں اس کے موں میں پاہنی ڈالا اور کلی کر رہا تھا کہ پاہنی نیچے جل گیا آخہ تان ٹھیک ہے تو یہ بون نہیں ہے بون میں اور اس میں فرق ہے ٹھیک ہے بون میں انسان کو وہ چیز یاد نہیں رہتی اس میں انسان کو یاد رہتا ہے کہ بھئی سب کچھ ہے ٹھیک ہے یاد ہے لیکن بس غلطی ہو گئی اب یہ جو ہے عذر تو بن سکتا ہے اسی طرح کہ بھئی انسان سے اگر خطان کوئی چیز ہو گئی تو گناہ نہیں ہو گئی گناہ میں عذر بن سکتا ہے جس طرح میں نے اپ پرے حدیث بیان کی تھی تو گناہ میں عذر ہے لیکن اہلیت کے منافی نہیں ہے نہ اہلیتی وجود کے منافی ہے نہ اہلیتی ادا کے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عبادت خطا غلط ہو جائے تو پھر انسان کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے مثلا روزہ ہے وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑے ہے روزہ رکھنا پڑے گا یا غلطی سے کسی نے کسی کا تعوان کر دیا تو اس کو باقاعد نقصان ادا کرنا پڑے گا ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تک ٹھیک ہے تیسری چیز ہے حضل حضل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جس کام کے لئے وضع کیا گیا ہے اس سے وہ مراد نہ لیا جائے یعنی جس کو مذاب کہہ سکتے ہیں آپ جوکنگ عربی میں اس کی آسان تعریف یوں کی جاتی ہے اَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءْ مَا لَمْ يُوزَعْ لَهُ اَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءْ مَا لَمْ يُوزَعْ لَهُ کہ کسی چیز سے ایسا ارادہ کرنا جس کے لئے اس چیز کو وضع نہیں کیا گیا مثلا ایک آدمی مزاق مزاق میں کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ میں نے آپ سے مباید خرید دیا دوسرے کہتا میں نے آپ کو بیش دیا اور دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مزاق کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے حقیقت میں نہیں تو یہ حضل ہے یا ایک آدمی مزاق مزاق میں کہہ کوئی کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو مزاق حضل کہتے ہیں اب حضل جو ہے یہ اہلیت وجوب کی بھی منافع نہیں ہے یعنی اہلیت وجوب میں اثرانداز نہیں ہوتا اور اہلیت ادا میں بھی اثرانداز نہیں ہوتا ہاں یہ بات ہے کہ علماء نے حضل کے اعتبار سے احکامات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک کو کہتا ہے یعنی اقرار کسی چیز کے اقرار کرنا خبر دینا تو اگر مزاق مزاق میں کوئی آدمی کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس کو جوٹ خرار دیا جائے گا اس کے کوئی اعتبار نہیں اعتقادات اور عقیدے میں اگر کوئی انسان مزاق کرتا ہے تو اس میں مزاق کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہو جائے گی مثلا مزاق مزاق میں کفر کرتا ہے زبان سے کل میں کفر جاری کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا مزاق مزاق میں ٹھیک ہے تو عقائد کی چیزیں ہیں اس میں مزاق جو ہے اس کا خیال دنا چاہیے ورنہ انسان پر اعتداد کا حکم لگ سکتا ہے اسی طرح تیسی چیز ہوتی ہے انشاءات یعنی کسی چیز کو وجود ملانا کسی کونٹیکٹ کو وجود ملانا نکاح کرنا طلاق دینا خرید و فروخت تو اس میں پھر علماء کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں حضر مؤثر نہیں ہیں جیسے طلاق نکاح رجوع یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے مزاق میں بھی کر لی تو ہو جائے گی ہاں دیگر جو معاملات ہیں مالی معاملات خرید و فروخت وغیرہ اس میں اگر دونوں فریقین مل کر اتفاق کر لے کہ ہم صرف مزاق کر رہے ہیں تو پھر وہ وجود میں نہیں آئی گی اور وہ معاملہ نہیں ہوگا بارحال وفق ہی بھی ایسے ہیں لیکن خلاصہ یادین نہیں ہے کہ حضر جو ہے اہلیتی وجوب اہلیتی آدھا میں مؤثر نہیں یہ آگر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں صفاحت صفاحت کی جو تعریف ہے یعنی اردو میں اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں مطلب خفت عقل کم عقل ہونا ٹھیک ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا وَلَا تَعْتُ الصُفَحَ جس آدمی میں صفاحت موجود ہو تو وہ صفیح کہلاتا ہے صفیح جس کی جمع آتی ہے صفاہ بے وقوف لوگ جس کی عقل میں کمزوری ہو پاگل تو نہ ہو لیکن کمزوری ہو علماء نے پھر مختلف الفاظ میں یعنی عربی میں اس کی مختلف تعریفیں کی ہے اور لمبیلے میں تعریفی بھی موجود ہے مثال کے طور پر بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ مال کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو تبزیر المال وصرفی غیر مسارفی یعنی مال کو فضول خرش کرنا یعنی غیر اور فضول مقامات مال کو خرش کرنا ٹھیک ہے یا کوئی ایسا کام کرنا یعنی ما يخالفو دلاتا العقل کوئی یعنی کل عمل کل عمل ما هو يخالفو دلاتا العقل کہ جو عقل جس چیز کا تقاضہ کرے اس کے خلاف ہو ایسا کوئی کام کرے انسان ٹھیک ہے بعض نے کہا نقصن فی العقل وخفتن فی تو بہرحال جو بھی ہے عقل میں ہی کمزوری ہوتی ہے اور عام جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اس جیسے کام نہیں کرتا اور اس کو اب اقتصابی اور قصد بھی عوالز میں سے شمار کیا ہے کہ بے وقوف جو ہے انسان اپنی خوشی اور رضا مندی سے نہیں ہوتا اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اس کو تجربہ نہیں ہوتا وہ اس کے ماحول کی وجہ سے اس پر کچھ اس طرح سرات ہوتے ہیں عورتوں میں ہی رہتا رہے ہیں جو بھی زگنٹے تو عورتوں میں کام کرے گا سارے تو بہرحال الگ چیز ہے یہ لیکن اس کو علماء نے اسی میں شمار کیا ہے اس کو عمومی طور پر علماء نے بچوں کے حکم میں شامل کیا ہے جو صفی ہوگا اور کمعقل ہوگا اچھے پورے میں تمیز نہیں کرے گا زیادہ تو پھر اس کو بچوں والے حکم جاری ہوگا اور بچے کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو معاملات کرتا ہے وہ تین قسم کے ہوتا ہے نا ایک وہ جس میں بچے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو تو وہ جسے گفت قبول کرنا کسی سے صدقہ لینا وغیرہ وغیرہ تو وہ تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے ایک وہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو اپنی ہزار روپے کی چیز سو روپے میں بیچنا وہ تو بلکل درست نہیں اگرچہ ولی اجازت دے تو بھی درست نہیں اور تیسرا وہ جس میں نقصان کے درمیان دائر ہو ایسا کوئی معاملہ جیسے کہ عام مطلب کچھ کچھ کم کے زیادہ قیمت پر خرید و فروغ کرنا شرکت مزاربت وغیرہ کرنا کسی کو اپنا وکیل بنانا وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر ولی کی اجازت پر موقع ہوتی ہے تو بارحال صفیح کا جو حکم ہے یہ عمومی طور پر علماء نے اس کو بچوں والے احکام میں اس کو شامل کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ نشا سکر اس کو عربی میں سکر کہتے ہیں سکر کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ انسان کی عقل کا اس طرح زائل ہونا کہ وہ خلافی عقل کام کرے اور جب اس وہ ہوش میں آئے تو اس کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کیا کہا اور کیا کیا ٹھیک ہے ما یزیل العقل پھر علماء نے آگے پھر اس کی مختلف تعریفیں کی ہے مثال کے طور پر کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو نشا ہے یا سکر ہے یہ اس کو کہیں گے جو زمین اور آسمان میں فرق نہ کر سکے انہیں اتنے زیادہ جو ہے مدھوش ہو یہ بہت جیسے امام ابو انیفر امام ابو انیفرمت لالے سے ہی منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ بلکل زمین آسمان میں جو ہے وود نہ کر سکے بلکل جبکہ دیگر علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بھئی یوں نہیں ہے اگر اس کے عام آقل مندوں جیسے معاملات نہ کرے اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو اور پھر جب ہوش میں آئے تو اس کو یہ علم نہ ہو کہ میں نے مدھوشی میں کیا کیا کہا تھا کیا کیا تھا تو بس یہ اس کو سکر سکران کہیں گے یہ نشاہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اکثر علماء نے جسے صاحبین نے یہ رائے اختیار کیے ٹھیک ہے لکل کیا کہہ سکتے اس کو ما کل ما ہوا یزید العقل یعنی ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے تو بس اس کو کہیں گے نشاہ یہ نشاہ ہے اب جو نشاہ ہے کیا یہ اس کی وجہ سے اہلیت میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں آتا عمومی طور پر جو اصول ہے وہ تو یہی ہے کہ نشاہ کی وجہ سے سکر کی وجہ سے اہلیت وجوب میں بھی خرابی نہیں آتی اور اہلیت ادا میں بھی خرابی نہیں آتی دونوں کامل طور پر موجود ہوں گے لیکن یہ کچھ علماء کی رائی ہے لیکن کچھ علماء یہ فرماتا ہے اکثر علماء کی رائی یہ ہے کہ اہلیت وجوب تو اس میں ہوگی لیکن اہلیت ادا اس میں نہیں ہوگی اور یہی صحیح قول ہے اس لیے ہے کہ اہلیت ادا کے لئے عقل ضروری ہے جبکہ نشاہ میں جو آدمی ہو اس میں عقل اور تمیز نہیں ہوتی تو اس میں اہلیت ادا کہاں سے آگئی تو اس میں اہلیت ادا نہیں ہوگی اب اہلیت ادا تو نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے اب جس میں نشاہ ہو اس میں اہلیت ادا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کے طلاق اور اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہیں علماء نے لکھا ہے کہ اہلیت ادا اس میں نہیں ہے لیکن اس کی دو قسم ہیں نشاہ کی ایک مباح نشاہ مباح نشاہ مبانہ شاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جائز چیز کی وجہ سے اس کو نشہ ہو گیا مثلا آپریشن اس کا ہو رہا تھا اس کو کسی نے انجیکشن لگا دیا آپریشن کے لیے اور وہ الٹی سیدھے بادے کرنے لگ گیا اور اس میں طلاق دے دی یا کوئی دوائی پی لی اور اس کی وجہ سے وہ اس نشہ میں آ گیا تو یہ مبانہ شاہ ہے اس میں اہلیت آدھا مکمل طور پر نہیں ہوتی تو اس کی نماز وغیرہ بھی کا اعتبار نہیں ہے اس کے اقوال و اقوال کا اعتبار نہیں ہے طلاق دے گا تو طلاق کا اعتبار نہیں ہے نمبر دو حرام نشہ شراب پینا چرس بھنگ وغیرہ پی لی ٹھیک ہے تو اس میں پھر علماء کی رائی ہے کہ اہلیت آدھا اس میں موجود ہوگی اگر وہ کوئی قول کرے گا کوئی فیل کرے گا تو اس کا واقعہ اعتبار کیا جائے گا طلاق دے گا تو اس کی طلاق بھی واقعہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے نشہ کی تفصیل اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ہے اقراہ اقراہ زور زبردستی کو کہتے ہیں کسی پر یعنی زبردستی کوئی کام کرا لینا اور عربی میں پھر علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں آسان تعریف جو ہے نا عربی میں اس کی یہ ہے کہ حمل الغیری علامہ لا یرضاہو ٹھیک ہے حمل الغیری علامہ لا یرضاہو کسی کو کسی ایسے کام پر مجبور کرنا کہ جس پہ وہ خود راضی نہ ہو جس پہ وہ خود راضی نہ ہو کیا مطلب کہ انسان کو مجبوراً کسی انسان سے کوئی ایسا کام کرانا کہ اگر اس پر کسی نے زبردستی اور مجبوری نہ کرتا کوئی زبردستی نہ کرتا تو وہ کام وہ نہ کرتا جس پر اس کو یعنی مجبور کیا گیا تو وہ کام وہ کبھی بھی نہ کرتا اس کو کہتے اقرار اقرار کے معتبر ہونے کے لئے علماء نے تین بڑی شرائط لگائی ہے ایک تو یہ کہ اقرار اور زبردستی کرنے والا شخص مکمل قدرت رکھتا ہو اس دمکی پر جو وہ دے رہا ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا یہ کام کر لو تو وہ جو دمکی دے رہا ہے وہ اس کو مکمل قدرت بھی حاصل ہو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہو اور نمبر دو دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو دمکی دی گئی ہے اس کو بھی خوف ہو کہ میں یہ کر گزرے گئے یہ کام اگر اس کو خوف نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ اقرار نہیں نمبر تین اور جس چیز کی دمکی دی جا رہی ہے وہ چیز بھی معتبر ہو اس چیز کے اتبار سے آگی دو قسمیں آ رہی ہیں مثلا کسی کو جان کی دمکی دینا یہ معتبر ہے کسی کو مال کی دمکی دینا یہ بھی معتبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتا ہے اقرار اقرار کی پھر احناف دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک اقرار ملجق اور دوسرا اقرار غیر ملجق اقرار ملجق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جان کی دمکی دینا یا کسی عزو کی دمکی دینا کہ بھی تجھے جان سے مار دیں گے یہ کام کر دو یا تیرا ہاتھ کار دیں گے یہ کام کر دو اور سامنے والے نے وہ کام کر دیا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اس نے جو کام کیا ہو چونکہ اس کے اختیار بالکل نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوگا سوائے طلاق کے اس میں علماء کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے چونکہ اس میں اختیار انسان کے اختیار بہر صورت برقرار ہوتا ہے اگرچہ حقیقی اختیار نہیں ہے لیکن جان جان یا طلاق میں سے کسی ایک کتوس نے اختیار کی ہے نا اتنے اختیار باقی ہے ہنفی ہے کہ ہاں ہو جائے گی اور اقرار غیر ملجق جس میں جان یا عز کے علاوہ کسی اور چیز کی دمکی دی جائے مار پیٹ قید وغیرہ کی دمکی وغیرہ ٹھیک ہے اب یہ اہلیت اس کی وجہ سے اہلیت میں مؤثر ہے یا نہیں تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اقرار کی وجہ سے اہلیت حجوب میں بھی کوئی اثر نہیں آئے گا اور اہلیت آدھا میں بھی کیونکہ عقل موجود ہے بلوغ موجود ہے سب کچھ موجود ہے تو لہذا ہاں گناہ ساکت ہو جائے گا یہ الگ بات ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یعنی اگر کسی نے مثلا دوسرے پر جان کی دمکی دے دی اور دوسرے نے کوئی غلط کام کر دیا مثلا زبان سے کلمیں کفر جاری کر دیا اور دل میں اتبینان ہو یا اپنی جان بچانے کیلئے کسی اور کا مال طلب کر دیا تو بعد میں زمان تو عدا کرے گا لیکن یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اچھا اب اس سلسلے میں ایک اور بات دین میں رکھ لیجئے اکرائی منچی اور غیر منچی جسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلاق وغیرہ کے معاملات میں تو دونوں کا اعتبار نہیں ہے طلاق وغیرہ کے معاملات میں دونوں کا اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے زبان سے طلاق اور طلاق وغیرہ کے علاوہ جو معاملات ہیں مالی معاملات اس میں دونوں کا اعتبار ہے فائقرائی ملجی ہو یا غیر ملجی اگر کسی پر زبردستی کر کے اس کی چیز بکوا دی یا اس سے کوئی چیز خریدوائی تو بعد میں اس کو اختیار ہوگا کہ اس معاملے کو کینسل کر سکتا ہے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اقرائی ملجی اور غیر ملجی دونوں موتا پر ہوتے ہیں تو یہ تو شریع اعتبار سے ایک عذر ہے اور نہ حقیقی معنی میں اہلیت کے اندر یہ موثر نہیں ہے نہ اہلیتی وجوب میں اور نہ اہلیتی ادھا تو یہ جو بہنستی ہماری اس کو دیکھ لیجئے یہ مکمل ہو گئی محکوم علیہ ایک اندری دیکھئے اہلیتی وجوب ناقصہ کاملہ اہلیتی ادھا ناقصہ کاملہ پھر موان اچھا یہ جو آخری میں نے آپ کو بتایا ان کو موان اور تکلیف بھی کہتے ہیں کچھ علماء نے اس کو زیادہ بھی کیا ہے مثلا یہ والے تو اچھی ہے نا ان کو دس میں شامل کیا یہ دیکھئے جنون عطا اغماء اغماء ہے نا بے ہوشی لیکن اغماء اور نیند جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا نیند اس میں کہاں ہیں تو نیند اس میں نیند کی جگہ اغماء آ گیا صغر آ گیا بچپن تو بارہار اس میں مرض الموت ہے کچھ چیزیں انہوں نے کچھ اضافی کی ہے اس کے حیز ہے نفاس ہے لیکن اس کو علماء عوارض میں شمار نہیں کرتے بس یہ زیادہ سے زیادہ فقی حکامات میں مؤثر ہوتے کہ حیز کی وجہ سے نماز کا ساکت ہونا نفاس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ اہلیت میں اس کے کچھ اثر نہیں آتا یہ تو اس کی تفسیر تھی ہماری حکم کی ٹھیک ہے جو دوسری چیز تھی اب جو تیسری چیز ہماری شروع ہوگی اس کا میں آپ کو ایک خاکہ دکھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ابلی کلاس میں اس کو پڑھیں